دوستو انڈونیشیا کی ایک مسجد میں اس غیر مسلم عورت نے گھس کر نماز پڑا رہے امام صاحب کے ساتھ جو کیا اسے اینڈ تک لیکھئے گا دراصل دوستو انڈونیشیا کی ایک مسجد میں معمول کے مطابق نماز ہو رہی تھی امام صاحب اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ تبھی اچانک ایک سائٹ سے غیر مسلم عورت اندر گھسی چلی آتی ہے اور مسجد میں نماز پڑا رہے امام صاحب تک پہنچ جاتی ہے اس کا ارادہ امام صاحب کی نماز خراب کرنے کا تھا مگر اس سے پہلے جو کرشمہ ہوا وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھئے دوستو جب یہ عورت مسجد میں گھس کر نماز پڑا رہے امام صاحب کے طرف بڑھتی ہے اور ان کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے تبھی فوراں ہی امام صاحب کے پیچھے موجود ایک مقددی اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچ لیتا ہے اور فوراں ہی اسے مسجد کے باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس طرح سے دوستو مسجد میں موجود لوگوں کی نماز خراب ہونے سے بچ جاتی ہے مگر کیا یہ عورت مسجد میں ایک سازش کے تحت نماز خراب کرنے کے لیے آئی تھی یا پھر اس کی کوئی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی ویڈیو کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ عورت ایک ذہنی مریض تھی اور اس کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی باقی آپ لوگ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ شکسن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں